نوشہرہ کی مس وزیر خاتون آفیسر قرط اللین عزیز اللہ خان نے قرط اللین کا انٹرویو کیا جس میں وہ بتاتی ہیں کہ میں خاتون ہوں لیکن یہاں مجھے کام مردوں کی طرح کرنا پڑتا ہے اور اب تو یہ فرق بھی ختم ہے ہم نے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا ہے اس کے لیے مجھے ڈنڈا بھی اٹھانا پڑا ہے خیبر پختونخواہ کے سہلاب سے متاثرہ شہر نوشہرہ کی اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر قرط اللین وزیر کی ڈنڈا اٹھا ہوئے لوگوں کے دروازے پر جا کر انہیں محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر ویلل ہوئیں ان کی کابش شہرنگ بھی لائیں جب انہوں نے تمام افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا یوں اس علاقے میں اب تک ان کی کوشش کے باعث سہلاب سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا خاتون اوفیسر کا دبنگ انداز انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ مشکل کام ہے کیونکہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے سہلاب کی وارننگ آنے کے فوری بعد انہوں نے اعلانات کروائے کہ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا تھا اور جب حالات انتہائی سنگین ہونے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے خود جا کر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا شروع کر دیا تھا اس بارے کہ صبح دس بجے بھی وہ فیلڈ میں تھیں جب انہیں فون کیا گیا جبکہ سنیچا اور جمعے کے دن انہوں نے اسی صورتحال میں کام کیا جب سہلابی ریلہ شہر میں داخل ہو رہا تھا وہ دریا کے کنارے آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ ان دے ہاتھوں میں بھی گئیں جہاں پانی موجود تھا اور وہ اس پانی سے گزر کرے کہ گھر جا کر لوگوں سے یہی کہتی رہیں کہ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں کیونکہ بڑے سہلابی ریلے کا خطرہ ہے خیبر پختونخواہ کے بیشتر علاقوں میں خاتون افسر کا اس طرح ایکشن لینا اور سختی سے پیش آنا کم ہی ایسا دکھائی دیتا ہے لیکن انہوں نے یہ کر دکھایا اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ ایک خاتون ہونے کے ناتے یہ کتنا مشکل ہے تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے فیلڈ میں اب بارہ سال ہو چکے ہیں اور اب میرے لیے خاتون اور مرد کا فرق ختم ہو گیا ہے اب ہم سب مل کر کام کرتے ہیں یہ نہیں کہ میں خاتون ہوں یہ درست ہے کہ مجھے میرے عملے کی مکمل حمایت حاصل ہوتی ہے میرے ساتھ پولیس اور دیگر عملہ موجود ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ پانی میں جانا اور گھر گھر جا کر لوگوں کو نکالنا اس لیے مشکل تھا کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور انہیں سمجھانے کے لیے میں خود وہاں گئی سوشل میڈیا پر ان کے ڈنڈا اٹھائے ایک ایک گھر جا کر دروازے پر دستک دینے کی ویڈیو سامنے آئی تو ایک خاتون کی اس طرح دبنگ کاروائی کو اس وقت سرہا گیا جس میں سیلا بھی ریلا بغیر کوئی جانی نقصان کے گزر گیا ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا ان کی ڈیو تی تھی اور اس کے لیے مرد اور خاتون کی بات نہیں ہم سب ایک طرح کے ہیں بس کام کرنا ہوتا ہے سوات کے مختلف علاقوں میں سہلاب کی تباہی کے مناظر دیکھنے کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اب سہلاب چار صدہ اور نو شعرہ کی طرف بڑھ رہا ہے اسی اطلاعات تھیں کہ سہلاب جمعہ اور عبتے کی درمیانی شب کسی وقت نو شعرہ اور چار صدہ پہنچے گا اس لیے نو شعرہ اور چار صدہ کے انتظامیہ کو ہائی الٹ کر دیا گیا تھا کولیکٹو لین وزیر نے بتایا کہ انہیں اس کے لیے اپنے حکام محق وین انہار اور پی ڈی اے میں کی معاورت حاصل تھے اور وہ اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی اس کے مطابق کام کیا اور اللہ نے اس میں اب تک کامیابی دی ہے سہلابی ریلے سے پانی نو شعرہ کے اندر شہر تک پہنچا ہے جس میں نو شعرہ پریس کلپ تبلیغی مرکز اور دیگر علاقے زیریاب آئے ہیں سہلابی ریلے سے کچھے مکانات کو نقصان پہنچا ہے انہوں نے بتایا کہ توار کے روز بھی وہ اپنی ڈیوٹی پر ہے اور بعض علاقے جہاں خطرہ آئے وہاں موجود ہیں تاکہ لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو محفوظ مقامات پر تمام بنیادی سہولیات بھی فرام کی جا رہی ہیں نو شعرہ اور چاسدہ میں انتظامیہ کی جانب سے بار بار علانات کی باوجود مکانات خالی نہ کرنے پر مقامی لوگوں سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھروں سے چلے جانے کے بعد ان کے مکانات میں چوری کا خطرہ ہوتا ہے عمر شفیق نے بتایا کہ سال دوہزار دس میں جب سہلاب آیا تھا تو وہ اپنے گھر کو تعلی لگا کر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے تھے اگر جب باپس آئے تو ان کے علاقے میں گھروں میں چوری ہوئی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ اب انہوں نے خواتین اور بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا اور ہر گھر سے مرد علاقے میں ڈیوٹی دیتے ہیں داکہ ان کے گھروں میں چوری نہ ہو سکے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ یہ خاتون افسر پہلی مرتبہ اس طرح میدان میں ایکشن میں آئی ہوں چار سال پہلے جب وہ پشاور میں سسٹن کامشنر تھے اور شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری تھے تو اس وقت ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر ویرل ہوئی تھی جب وہ ایک ویگو گاڑی میں بیٹھی تھی اور انہوں نے عملے سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم دیا تھا جبکہ تاجر ان کے خلاف مضاہمت کر رہے تھے اس کے علاوہ انہوں نے ملاوٹ اور مظر صحت اشیاء کے فروغ کے خلاف بڑی کاروائیاں کی تھی جس میں انہوں نے شہر کیے ایک ایک ہوتا اور دکانوں پر چھاپے مارے تھے اور بڑی مقدار میں مظر صحت اشیاء تلف کر کے تکانداروں کے خلاف کاروائیاں کی تھی مقامی سطح پر اس وقت بھی ان کی کاروائیوں کو سرا آ گیا تھا انہوں نے اس وقت بی بی سی کو بتایا کہ ایک خاتونوں نے کناتے انہیں معلوم ہے کہ کچن کتنا اور کیسے صاف رکھا جاتا ہے اور وہ اس پر عمل درامت کے لیے انہوں ہوترز کی کچن دیکھتی ہیں تاکہ لوگوں کو صاف اور بہتر کھانا مل سکے انہوں نے کہا تھا کہ انہیں ان کی فیملی کی جانب سے مکمل سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس لیے وہ فیلڈ میں بہتر کام کر سکتی ہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں